اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویوز کو میرا پیار بھرا اسلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل حفظہ فرید ککنگ آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی مزے کی رمضان سپیشل ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی آسان ہے تو چلیں یہ ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس دس سے پندرہ عدد سبز مرچے ہیں ان کو میں اچھے سے دھولیا ہے اب آپ نے ان کو درمیان سے کٹ لگانا ہے بلکل اس طرح سے یہ سبز مرچے جو ہیں یہ زیادہ ٹھیک ہی نہیں ہے یہ بری والی مرچے ہیں اور ان کے اندر بیج بھی بہت کم ہوتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کے لئے یہ والی مرچے یوز کرنی ہے اور اگر آپ کو بیج زیادہ لگیں تو آپ بیجو ہیں وہ نکال سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم تمام سبز مرچوں کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے آپ نے کوئی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا ہری مرچوں کو درمیان سے کٹنے کے بعد اب ہم ان کے سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ایک باول لیں گے اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دو سے تین ادت آلو جن کو میں نے وائل کر کے میش کر لیا ہے دو چمچ گری لسن شامل کر رہی ہوں چوب کی ہوئی اور دو چمچ بھر کے ہم شامل کریں گے گاجرے جن کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا ہے اب شامل کریں گے دو چمچ کے قریب ہرا دھنیا ساتھ ہی ایک چمچ ہم سبز مرچے چوب کی ہوئی شامل کریں گے ہاف چمچ گرم مسالہ شامل کریں گے دو چمچ بھر کر سابت دھنیا شامل کریں گے اور ساتھ ہی شامل کریں گے ہاف چمچ حلدی ایک چتھائی چمچ اجوائی ہاف چمچ لارمش پاودر اور ہاف چمچی نمک بس یہی مسالے آپ نے شامل کرنے ہیں اب اچھے سے مکسنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اچھے سے میں نے مکسنگ کر لی ہے اب ان کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں ہم نے مرچوں کے ادھر فیلنگ کیسے کرنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ہلکی سیکوانٹی جو ہے وہ لینی ہے اور مرچوں کے ادھر ہم نے اس طرح سے فیلنگ کر لینی ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فیلنگ ہو جائے گی باقی تمام مرچوں کو بھی اندھر سے اس طرح فیل کر لیں گے اس پائنٹ پر جو ہم نے سٹیفنگ تیار کی ہے آپ وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں نمک میں زیادہ یا کم ہو تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں تو دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ فیلنگ ہو جائے گی ابھی یہاں پر کام کمپلیٹ نہیں ہوا آگے بھی ہم نے ایک نیو سٹیپ کرنا ہے جو بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے تھا ہم تمام جو مرچے ہیں ان کو اندھر سے فیل کر لیں گے بلکل اس طرح سے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کرتے ہیں تو یہ ریسپی آپ زور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو دیکھیں تمام ہری مرچوں کی اندھر سے فیلنگ کر لی ہے اب آپ نے کرنا کہہ اب آپ نے ہاتھ کے اوپر پھرا سا اویل لگانا ہے اور اب جو ہم نے آلو کی سٹیپنگ تیار کی ہے وہ ایک چمس کے قریب آپ نے لینی ہے اور اس طریقے سے اب آپ نے ہھلکا سا پوش کرنا ہے اور ایک ہری مچ آپ نے اٹھانی ہے اور اس کی اوپر رکھنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تمام سپس مرچے ان کو کوٹ کر لینا ہے امیزے سے دیکھیں ایسے کر کے تمام سپس مرچے جو ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے کوٹ کر لیں گے تو دیکھیں ساری سبز مرچج ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کوٹنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے دو چمچ بھرکر میدہ شامل کریں گے ایک چوتھائی چمچ کالی مرچے ایک چوتھائی چمچ شامل کریں گے نمک اور ہس پہ ضرورت پانی شامل کریں گے اور اچھے سے مکسنگ کر لیں گے یہ کوٹنگ تیار کرنا بہت ضروری ہے آگے چلکا آپ کو بتاؤں گی اس کے فائدے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور بلکل یہی کنڈیشن ہونی چاہیے اب آپ نے ایک ہری میں چھوٹھانی ہے اور اس طریقے سے آپ نے کوٹ کر لینا ہے اس امیزے سے اب ہم فرائی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے پیان میں اوئل لیں گے جب اچھے سے گرم ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے ایک کے کر کے شامل کرتے جانا ہے فلیمہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے چند سیکنڈ سٹیر دینے کے بعد آپ نے ان کی سائٹ چینج کرنی ہے فوراں سے ہی سائٹ چینج نہیں کرنی اور آپ نے میڈیم فلیم پر دس منٹ تک کھو کرنا ہے تاکہ جو میڈیم ہیں وہ اندر تک کھو جائے میڈیم کچھی نہ رہ جائے ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنا اگر آپ فلیم ہائی کریں گے تو میڈیم جو ہیں وہ کچھی رہ سکتی ہیں اور یہ جل بھی سکتا ہے تو بہت ہی اتیاز کے ساتھ آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے آپ نے کوٹ کی ہوئی ہری میڈیم کو اوئل میں شامل کرتے ہی ان کی سائٹ چینج نہیں کرنی ورنہ جو سارا امیزہ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور صحیح سے فرائی بھی نہیں ہوگا آپ نے دس منٹ تک ان کو اچھے سے کوپ کرنا ہے میڈیم فلیم پر اور اس کے بعد آپ نے ان کو سٹینر کی مدد سے نکال لینا ہے بہت سیمپل سی ریسپی تھی دیکھیں میں نے سٹینر کی مدد سے نکال لیا ہے اور مزے کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے کا اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی تھی جیکا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہفتہ فیڈ کو دیں اجازت اللہ حافظ